السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں حکیم محمد رزوان پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آج کا میرا نسخہ بہت زبردست تھے یوں تو میں روزانہ آپ کے لئے نئے نسخے جات لے کے آتا ہوں لیکن آج جو میں نسخہ آپ کو دے رہا ہوں وہ ایک ایسا انمول اور کامیاب نسخہ ہے انشاءاللہ بلکل بیکار سے بیکار انسان بھی اگر اس کو ایک بار استعمال کر لے تو مجھنا چیز کو زندگی بھر اپنی دعاوں سے ضرور نوازے گا آئیے ناظرین میں آپ کو نسخہ دکھا بھی دیتا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ نسخہ ہے کن لوگوں کے لئے یہ ان لوگوں کے لئے نسخہ ہے چار بیماریوں کے لئے ایسا نسخہ ہے جن کو یہ چار بیماریاں ہیں انشاءاللہ اس ایک ہی نسخے سے ٹھیک ہو جائیں گے سب سے پہلی بات نائٹ فیل ٹھیک ہے اگر آپ کو کتنی بھی نائٹ فیل ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے بلکل نائٹ فیل بند ہو جائیں گے اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جن کو نائٹ فیل ہوتے ہیں تو وہ اکثر حکیموں کے پاس جاتے ہیں تو وہ پریز بتاتے ہیں کہ جی پریز کرنا ہے تلی بھونی چیز نہیں کھانی ہندہ نہیں کھانا مچھلی نہیں کھانی مرگا نہیں کھانا چائے نہیں پینی چاول نہیں کھانے پتہ نہیں کیا کیا دنیا بھر کے پریز بتا دیتے ہیں تب جا کے کہیں نائٹ فیل دو کریں گے لیکن اس کا اصل معاملہ یہ ہے جو آج میں کیاپسول آپ کو دے رہا ہوں بھر کے میں دیکھ رہی ہیں آپ اسکرین پہ دکھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ اس کا دوائی کا رنگ بھی دیکھ لیں بھرنے کی ترقیب بھی دیکھ لیں اور آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ واقعی میں یہ کیاپسول اوریجنل ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو بلکل بھی پریز نہیں کرنا اگر نائٹ فیل کی شکایت ہے آپ کو تو یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ بلکل بھی پریز نہ کریں انڈا خوب کھائیں فیرائی کھائیں تلی بھنی چیزیں خوب کھائیں پرانٹا کھائیں پکوڑی کھائیں سموسہ کھائیں چائے پیئیں جس جس چیز کو آپ کا کھانے دل کر رہا ہے وہ سب کچھ کھائیں دودھ بھی خوب جمکے پی کے سو جائیں لیکن تین دن تک آپ اس کو استعمال کریں تین دن بعد آپ کا نائٹ فیل انشاءاللہ بلکل بند ہو جائے گا یہ میری ذمہ داری ہے ناظرین نائٹ فیل ہو گئی نہیں لیکن اس کو تین دن میں نائٹ فیل بند ہو جائے گا لیکن پھر آپ اس کو کم سے کم چالیس دن ورنہ دو مہینے آگے تک لگاتار اس کو یوز کرنا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ نائٹ فیل کے لیے ایک اکسیر دوہ ہے نمبر دو اگر کسی کو جریان دھات کی شکایت ہے مدد تو پرانی دھات ہے اور وہ علاج کراتے کراتے تھک چکے ہیں تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی ٹاؤںوں کا درد نہیں جاتا کمر کا درد نہیں جاتا جریان کی شکایت کا جو معاملہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اسی کیپسول سے وہ شکایت بھی بل بل ختم ہو جائے گی نمبر تین اس کا ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے استعمال سے آپ کو جو زکاوت حس کی شکایت ہے جیسے مووی دیکھتے ہوئے ہمارا لنگ تھوڑا سا بھی جو ہے مطلب کناہوں میں آتا ہے تو میرے بھائی کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہی انہوں نے مطلب کوئی چیز دیکھیں بس ان کا لنگ کناہوں میں آیا اور چپ چپا پانی نکلنا شروع ہو گیا تو اس کے استعمال سے یہ شکایت بھی بند ہو جائے گی یا جیسے کسی سے فون پر بات کرنے رومینس والی بات کی یا پھر کسی سے تھوڑی سی چھےڑ چھاڑ کی بس چپا پانی شروع ہو جاتا ہے اور یوں ان کا معاملہ بیکار ہو جاتا ہے تو اس کے استعمال سے یہ شکایت بھی بند ہو جائے گی نمبر چار اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ منی اتنی گاڑی ہو جائے گی اتنی گاڑی ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ منی کتنی گاڑی ہو جائے گی اس میں منی کو گاڑا کرنے کے لیے یہ ایک ایسا کیفصول ہے جو اپنا ثانی میں ہی رکھتا اور یہ بہت زبردست کیفصول ہے منی کو گاڑا کرنے کے لیے اس کے استعمال سے پانچ امہ معاملہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے قوت باہ میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں دن کی نسے مضبوط ہوتی ہیں اور ایک مرتبہ سیکس کرنے کے بعد جن کا دوبارہ دن نہیں چاہتا تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ اتنا ریزلٹ آ جاتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو روزانہ بھی سیکس کر سکتے ہیں تب بھی کوئی دکت نہیں آئے گی اور کمزوری بھی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ ایک ایسا پاورفل پروڈیکٹ میں آج آپ کو دے رہا ہوں اور یہ بھننے کی ترقیب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے میں کیپسول بھر رہا ہوں میرے سامنے بہت سارے کیپسول بھر ہوئے رکھے بھی ہیں اور بہت سارے خالی بھی ہیں دیکھے اور دوائی آپ کے سامنے موجود ہے تو ناظرین آئیے اب میں آپ کو یہ نسخہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے گھر پہ خود بنا کے استعمال کر لیں یہ میرے سامنے جو رکھے ہیں ایک ہزار کے افصول ہیں یہ کسی کو اوڈر پہ بھیجنے ہیں میں بھر رہا تھا میرے دل نے چاہا کہ یہ نسخہ بھی میں آپ تک دے دوں تاکہ آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا لیں اور آپ اپنے گھر پہ ہی اپنا علاج کر سکیں تو ناظرین ہم میں آپ کو نسخہ کی طرف لے کے چلتا ہوں لیکن آپ سے تھوڑی سی میری پہلے تو یہ گزارش ہے کہ پلیس آپ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں میں آپ کے کام کی بات اتانے والا ہوں تو وہ کام کی بات ایسی ہوگی جس کو آپ کے لئے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوگا اور آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا ٹھیک ہے تو آپ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر میرے چینل کے آپ نئے ہیں آپ کو کوئی دکت نہ ہو تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر کریں ویل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں جتنے بھی نسخے لے کے آؤں اور میں روزانہ نئے نئے نسخے جات لاتا ہوں تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں جانکاری حاصل کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور کچھ آجے کریں کوئی اچھی چیز تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی جو ہے مطلب آپ کے ذریعے سے ٹھیک ہو جائیں ٹھیک ہے تو آئیے اب میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں اس میں آپ کو لینا چاہیں ناظرین اس میں سب سے پہلے آپ کو تمر ہندی لینی ہے ٹھیک ہے مغزے تمر ہندی تمر ہندی اس کو بڑا بیج بھی کہا جاتا ہے پہاڑی املی بھی کہتے ہیں بڑی املی بھی کہتے ہیں تو آپ کو جو ہے بڑی املی لینی ہے اور بڑی املی لینے کے بعد ابھی بڑی املی لے لیں اور لینے کے بعد جو ہے آپ اس میں ایک طولہ بڑی املی لے لیں اور آپ دوسری نمبر کی چیز بڑی املی میں ہاں میں یہ بتانا بھول گیا آپ بڑی املی میں اس کا جو املی کا جو اوپر کا چھلکہ ہے وہ اتارنا ہے اور اس کے خالی مقز مقز آپ لے لیں بڑی املی کے ٹھیک ہے جو اندر کی مقزیں چھے تو اتار لیں نمبر دو آپ کو جو ہے سالم مصری لینی ہے یہ بھی ایک طولہ لینی ہے بڑی املی بھی ایک طولہ لینی ہے شکاک المصری یہ بھی آپ کو ایک طولہ لینی ہے تو ناظرین میں بتا رہا تھا کہ آپ کو شکاک المصری یہ بھی آپ کو ایک طولہ لینی ہے اس کے بعد آپ مستقی رومی لینے ہیں مستقی بھی کہتے ہیں اور مستقی رومی بھی کہتے ہیں یہ بھی آپ کو ایک تولہ ہی لینے ہیں تخم خرفہ یہ بھی آپ کو ایک تولہ لینے ہیں تباشیر یہ بھی آپ کو ایک تولہ لینے ہیں تال مخانہ یہ بھی آپ کو ایک تولہ لینے ہیں دار چینی یہ بھی ایک تولہ لینی ہے سنگاڑے بھی ایک تولہ لینے سنگاڑے خوشک بھائے لینے ٹھیک ہے کچھے سنگاڑے لینے خوشک شنگاڑا آپ ایک تولہ لینے لسوڑیاں یہ بھی ایک تولہ لینے سالب گٹھا ایک تولہ سالب پنجا ایک تولہ اپر کرہا ایرانی ایک تولہ ریگ ماہی ستائیس گرام ریگ ماہی کو آپ کو ستائیس گرام لینا ہے ٹھیک ہے کشتہ چاندی دو تولہ کشتہ مرجان دو تولہ کشتہ کلائی تین تولہ اور آپ کو سورج جان شیری یہ آپ کو ایک تولہ لینے بڑکا دودھ یہ آپ کو دو تولہ لینے اور اس میں یہ سب گول لینی ہے آپ کو چھے گرام یہ سب گول آپ کو چھے گرام لینی ہے ناظرین آپ اس میں مغز جامن بھی ڈال لیں اس لیے تاکہ شگر والے پیشن بھی اس کو بے دھڑک یوز کر سکیں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو مغز جامن بھی اس میں آپ داخل کر لیں یہ بھی آپ اتنے ہی ایک تولہ آپ لے لیں اس کے بعد میں آپ کو ترقیب بتا دیتا ہوں بنانے کی ساری دوانیاں آپ لینے کے بعد ان کو الگ الگ کسی امام دستے کی مدد سے ہون دستے کی مدد سے اچھے سے ان کا باریک صفوق بنا لیں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں میرے سامنے باریک صفوق موجود ہے لیکن میں یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو دیکھئے یہ جو میں نے بتائی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مارکیٹ میں لوکل بھی ہیں اور اوریجنل بھی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی بھی دوائی لوکل نہیں لینی ہے بلکہ جو اصل دوائی ہے وہ ہی لینی ہے اور اگر آپ اس نسکے میں کوئی ایک دوائی بھی لوکل ڈالتے ہیں تو پھر نسکے کی قیمت ختم ہو جائے گی اور نسکہ بھی اثر ہو جائے گا آپ کے پیسے برباد جائیں گے اس لیے آپ کسی اچھے پنساری سے ہی دوانیاں خریدیں اور یہ دوانیاں ساری اچھی ہونی چاہیے بلکہ صاف ہونی چاہیے اور جب آپ ان کا استعمال کریں جیسے میں نے تال مخانہ بتایا تھا تو اس نکوڑا بھی آتا ہے بلکہ صاف ہونا چاہیے یہ ہر ہر دوائی کو آپ صاف کر کے ہی کوٹلیں پیس لیں اچھے سے باریک سفوق بننے کے بعد اس کے بعد یہ شکل اس طرح کی اختیار کرنے گا جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس طرح کی اس شکل اختیار کرنے گا اس کے بعد آپ کو کیفصول لینا ہے ٹھیک ہے کیفصول لیلیں اس کے بعد بھر لیں دیکھیں بھرنے کا طریقہ یہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح سے کیاپسکول بھرے جاتے ہیں آپ اسکین پر دیکھ رہے ہیں خالی کیپسول مارکیٹ میں کہیں بھی مل جائیں گے اس طرح سے یہ آپ اسکین پر دیکھنے پھر اس کو اس طرح سے یوں کر کے دو تیر مرتبہ دوائی میں کریں دیکھیں بھر گیا پورا کیپسول سب سے اچھا طریقہ ہے اور آپ اس کو پیک کر دیں لیکن میں بہت سارے کیپسول پیک کر لیے ہیں اور بہت سارے کرنے ہیں مجھے یہ کسی کے پاس اوڈر پہنچنا ہے اور میں یہ اوڈر بنا رہا تھا تو میں نے چاہا کہ کسی کا بھلا ہو جائے اس لیے آپ تک یہ نسخہ پہنچا دیا اب ناظرین یہ آپ کا نسخہ تو مکمل ہو گیا اب اس کو استعمال کرنے کی ترقیب سن لیں ٹھیک ہے استعمال کرنے کی ترقیب اس کو یہ ہے کہ آپ ایک کیپسول صبح خالی پید گائے کے دوسرے لیں اور ایک کیپسول شام کو گائے کے دوسرے لیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ استعمال کرنے جن کو نائٹ فیل کی شکایت ہے تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ نائٹ فیل والے بندے جو ہے اس کو یوز کریں تو اس میں کسی پریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جب کسی کو نائٹ فیل کی شکایت ہو تو اس میں پریز کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے افصول میں آپ انڈا مچھلی مرگا تلی بنی چیزیں پرانٹا پرکوڑی سب کچھ کھا سکتے ہیں نائٹ فیل کے لیے ضرورت بلکل بھی نہیں پڑے گی کہ آپ پریز کریں اس کے افصول کو استعمال کرنے کے بعد لیکن ہاں اگر کسی بندے کو جریان کی شکایت ہے تو اس کا پریز سننے جو اہم پریز ہے ذکاوت کے حص اور جریان کی جس کو شکایت ہے وہ اس میں پریز کریں گے سب سے پہلی بات اپنی دماغ کا علاج کریں آپ ٹھیک ہے گندی سوچ اگر آپ کے اندر ہے تو پھر آپ ٹھیک نہیں ہوں گے ٹھیک ہے پہلے اپنی سوچ کو بدلیے اچھا ذہن پاکیزہ ذہن ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے آپ فون پہ کسی سے رومینس والی بات نہیں کریں گے جن کو جریان کی ذکاوتی حص کی شکایت ہے ٹھیک ہے اور آپ سیکسی مووی بھی نہیں دیکھیں گے غلط موویاں نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے جن کو جریان کی شکایت ہے اور ساتھ میں جن کو جریان کی شکایت ہے وہ پریز بھی کریں گے انڈا مچھلی مرگا گوش طلا بھنا چائے اور جو ہے چاول گھٹائی مٹھائی ان چیزوں کا ان کا پریز رہے گا لیکن نائٹ فیل والوں کے لیے کوئی بھی پریز نہیں رہے گا ناظرین یہ ایک ایسے کیپسول میں نے آپ کو دے دیئے اس میں اگر آپ جو ہے کنٹیونیو تین مہینے تک کیپسول یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ مدتوں تک جتنی بھی مردانہ طاقت سے جلوی ہوئی سمسیاں ہیں ان میں سے کوئی بھی کمزوری نہیں آئے گی یہ ایک بہت پاورفل کیپسول ہیں آپ اپنی حاصل سے بنا لیں میں نے پورا نسخہ پورے بنانے کی ترقیب استعمال کی ترقیب کے حصول بننے کی ترقیب آپ کو ساری بتا دی ہے تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے ناظرین میں یہاں ایک بات اور کہتا چلوں آپ سے کہ جب آپ اس نسخے کا استعمال کریں تو ایک مرتبہ مجھ سے مشورہ ضرور لینے کیونکہ مشورے میں خیر ہے اور میں انشاءاللہ آپ کو مفید مشوروں سے نواز ہوں گا اور ایک بات خاص یہ ہے کہ اس میں آپ کو اپنے پیٹ کا درست رکھنا بہت ضروری ہے جن کو جریان اور زکاوت حص کی شکایت ہے وہ اپنے پیٹ کے لیے بھی کوئی اچھا سا سفوف یا کوئی ماجون استعمال کر لیں جیسے کہ میں نے تین دن پہلے ویڈیو بنائی تھی اس کے پیٹ کے تعلق سے کہ بھونک بہت زیادہ لگے گی دن میں چار مرتبہ بھی خواہ ہوگی تب بھی اتنی بھونک لگے گی وہ آلہ ماجون اس کا بینہ پورا نسخہ بتا دیا ہے وہ آلہ ماجون آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں بنا کے اس کے علاوہ کوئی بھی اگر کمپنی کا بھی کوئی ماجون نوز کر سکتے ہیں جیسے جوالشی کمونی ہے یا اور بھی بہت سارے ماجون ہیں ٹھیک ہے جس کو جو پیٹ آپ کا صحیح رہے ہیں زکاوت حص والے اور جریان ہونے ٹھیک ہے ان کے لیے یہ پریز بہت ضروری ہیں اب ناظرین میں آپ سے آخر میں گزارش کر رہا ہوں پلیس اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوسروں تر ضرور پہنچائیں تاکہ اس سے کوئی اور بھی فائدہ حاصل اٹھا سکے اپنے دوستوں میں تو خاص کر کے پچھائیں سب تک پہنچنی چاہیے میری ویڈیو اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو میں روز نسکے لے کے آتا ہوں وہ نسکے بھی آپ کو مل جائیں اور آپ کو جانکاری اچھے سے حاصل ہو سکے اور آپ جو ہے اپنا علاج خود گھر پہ کر سکیں ناظرین اسی طرح کے میں روزہ میں نسکے لے کے آتا ہوں انشاءاللہ آپ کسی اگلی نسکے میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں اور ایک ایک خاص انبات یہ ہے اگر کوئی بھائی دور ہیں بھی دیش میں ہیں وہاں یہ دوائیں یہ نہیں ملتی ہیں یا وہ کہیں بھی ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے وہ نئی بنانا چاہتے اور ہم سے خریدنا چاہتے ہیں تو پھر آپ وارڈ سپ پہ ہمارے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ تک ہم یہ دوائی پہنچا دیں گے ٹھیک ہے ناظرین تو اگلی کسی ویڈیو میں اچھی نسکے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم